سوال یہ انسان ہے کیا انسان کہتے کسے آئیں کہ آج تک میں نے سوچا علماء فرماتے ہیں اگر سو لوگ آئیں ان سو میں سے ایک پرسنٹ انسان ایسے آئیں جو سیرتِ اہل و بیت پر چلتے بھی آئیں اور سوچتے بھی آئیں اکثر لوگ کوپی پیس میں چل رہے ہیں شیعہ گھر میں پائدہ ہوا شیعہ بڑا ہوا شیعہ دنیا سے چلا گیا سنی گھر میں پائدہ ہوا سنی بڑا ہوا سنی دنیا سے چلا گیا یہ تو نعمتِ الٰہی تھی کہ آپ کو اس گھر میں بھیجا جہاں پر علی کیب نے ابھی طالب کا نام دیا جاتا تھا لیکن سوال یہ ہے تم نے اس نعمت کا جواب کیسے دیا اگر اس نے انسان بنایا ہے کیا تم نے انسان بن کر رہنا بھی سیکھا ہے کے نہیں اگر اس نے علی والا بنایا ہے کیا تم نے علی جیسی زندگی کو اپنایا ہے کے نہیں ہم صرف اہل و بیت کی زندگی کو محدود کر دیتے ہیں میں ایک آسان صاحب سے سوال کروں گا اگر جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کا نام آتا ہے سلوات پڑھنے بیلی کی شان کر تھوڑا سا ٹوپک ڈیفرنٹ ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑے ڈیفرنٹ ہو جائیں میں نے بھی کوئی گیارہ بارہ سال اسی سٹائل میں مجلسیں پڑھیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ابھی کہاں پہ کھڑے ہیں یہ یوٹیوب کی دنیا ہے یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ انڈیا جہاں پہ تین سو ملین یا تری ملین خداوں کو پوچھنے والے لوگ ہیں عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کے یہاں سے اگر کوئی سپریچولٹی سکھاتا ہے روحانیہ سکھاتا ہے یوٹیوب پر آپ اس کے سبسکرائبر دیکھیں گے مور دن تری ملین سبسکرائبر ہیں وہ امریکہ بھی جا کے لیکچر دیتے ہیں وہ یورپ میں جا کے لیکچر دیتے ہیں جن کا مکتب حلو بائے سے لینا دینا ہی نہیں ہے وہ دنیا کو سکھا رہے ہیں کہ روحانیت کیا ہوتی ہے سپریچولٹی کیا ہوتی ہے سکون کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے زندگی میں اتنی جان کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور اتنی نعمت و اتنی روحانیت خدا نے ہمیں دی جو میڈیٹیشن جو روحانیت جو سکون جو دعائیں پروردگار عالم نے ہمیں دی کہ اگر ہم اسنا بھی چاہیں تو فضائل احلو بائیت آئیں اگر ہم سوچنا بھی چاہیں تو عقل کی گفتگو احلو بائیت میں موجود آئے اگر ہم رونا بھی چاہیں تو مسائب احلو بائیت موجود آئے اگر ہم خدا سے کلام بھی کرنا چاہیں تو صحیف سجادیہ موجود آئے وہ کونسی چیز ہے جو مکتب احلو بائیت میں نہیں ہے لیکن ہم نے کتنا محدود کر دیا اپنے مکتب کو کہ ہماری آواز اس دنیا تک پہنچ نہیں پارے یعنی ہم شیعہ صرف شیعہ سرکل میں کیوں ہیں یہاں تک ایک سننی ہمیں سننے نہیں آتا ہم کیوں خود کو اتنا محدود کر دیتے ہیں جب ہم محدود ہوں گے تو پیغام احلو بائیت محدود ہوگا لیکن وہ انسان جو ہندو ہے اس نے ہندو ازن کے پیغام کو کتنا بڑا پہلایا پوری دنیا اس کا پیغام جا رہا ہے مسیح سے سن رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا اپنا سرکل بڑا کرنا ہوگا کہ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا یہ قرآن کی آیت ہے جس نے ایک انسان کو زندگی دی گویا اس نے پوری کائنات کو زندگی دے دی یعنی خدا آپ کو ایک بڑے سرکل میں لے جانا چاہتا ہے کہ جب کار خائر کرو تو یہ مت سوچنا تو ایک کو ہدایت دے رہا ہے بلکہ یہ سوچنا تم نے پوری کائنات کو ہدایت دی موسیقی